موسیقی جب اٹل جی کا زمانہ تھا اور اب بھی وہ سنسد میں ہیں کانگڑا سے جیت کر آئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے میں بات کر رہا ہوں شانتہ کمار کی جو ہمائے سنگ موجود ہیں شانتہ جی آپ کا بہت بہت سواغت ہے شانتہ جی جب آپ پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں آپ ان شخصیت میں آتے ہیں جنہوں نے آزادی سے پہلے کا وقت بھی دیکھا ہے اور آزادی کے بعد کا وقت بھی دیکھا ہے آپ کہاں پر یہ پاتے ہیں کہ راجنیتی اب بھیاپار ہو گئی ہے بہت بدل گئی راجنیتی سوطنتر تھا کے بعد جب بھارت سوطنتر ہوا اور مجھے تو جو یاد ہے جب بھارتی جنسنگ بنا اور میں جب پرچارک تھا تو انہی دنوں فیفٹی ٹو میں دیش کا پہلا چناؤ اور دیش کا پہلا چناؤ بھارتی جنسنگ کا راشتری سوہم سیوک سنگ نے ہی لڑا تھا کیونکہ بھارتی جنسنگ ابھی بنا ہی نہیں تھا پوری طرح سے ہمارے سامنے دیش تھا دیش تھا اور کیول دیش تھا دیش اور اس کے بعد پارٹی میں بہت بعد میں بہت بعد میں تو اس سوے کی راجنیتی میں سیوہ کی راجنیتی تھی دیش کی راجنیتی تھی آج ویسی دربھاگ سے نہیں رہی اب کی راجنیتی کو جب دیکھتے ہیں سرکار آپ کی ہے اس سرکار میں یہ ڈی اے سیکنڈ ہے آپ اٹل بیہاری سے کیا فرق مانتے ہیں اس سرکار میں وہ پردھان منتری تھے اب ناریندر موڈی پردھان منتری ہیں اب لوگ پریتہ ناریندر موڈی کی بھی ہے اور اٹل بیہاری واجبہی کی بھی رہی آپ جب دونوں کی طولنا کرتے ہیں تو آپ کیا ایسا پاتے ہیں جو اس ٹائم میں بہت اچھا تھا اور کیسا آپ پاتے ہیں جو اس سمیہ میں آپ کو دیکھتا ہے کہ یہ اچھا ہے دیکھئے جہاں تک شرید ناریندر موڈی جی کے کام کا سمند ہے اس کا آقلن کرنا ابھی بہت جلدی ہوگی لیکن ایک بات بسٹر انڈیسٹیت ہے کہ شرید ناریندر موڈی ایسے سمیہ پر دیش کے پردھان منتری بنے ہیں جب جن چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ شرید ناریندر موڈی میں ہے پہلی بات ان کا پرشنہ ریجنڈہ رہی ہے میں نے دیکھا کہ جب موڈی موڈی لوگ پکارتے تھے بچے پکارتے تھے میں نے ایک برد ودیارتیوں کو پوچھا دیکھا ہے تم نے موڈی جی کو ملے کبھی نہیں میں نے کہا کیوں موڈی موڈی کیا رہی ہو تو کچھ کالیج کے ودیارتیوں نے کہا کہ جی آج اتنا بھرشتہ چاہ رہا ہے اس وقتی کا کم سے کم نہ اپنا کوئی پریوار ہے نہ اپنا کوئی پرشنہ ایجنڈہ ہے ایک بدھی جیوی نے مجھے کہا کہ وہ وقتی کبھی گلتی بھی کرے گا تو دیش کے لیے کرے گا اپنے لیے نہیں کرے گا آج جب پورا لوگ تنتر پریوار تنتر بنتا چلا جا رہا ہے ایسے سمیہ پر نریندر موڈی کا کوئی پریوار ہی نہیں ہے تو پریوار تنتر کا کوئی پرشن نہیں اور گجرات میں جس دھنگ سے اجھو نے سشاشر لانے کے لیے کڑائی سے کام کیا ہے اس کی بھی آوش شکتہ ہے تو کم سے کم ایک بات میں کہہ سکتا ہوں کہ شریف نریندر موڈی جی میں وہ گن ہیں جن کی آج سب سے ادھک آوش شکتہ ہے اس لیے مجھے یہ وشواس ہے کہ ایک کرن ٹھوٹی ہے اور نسچت روپ سے بھارت کا بھوش نریندر موڈی جی کے نیتوتے میں اجھل ہے اور اس دیش کی جو ساری پرستی ہے اس میں نسچت روپ سے صدھار آئے گا دونوں میں ایک ہی سمانتہ ہے اٹل جی کا بھی پریوار نہیں تھا شادی انہوں نے نہیں کی تھی شادی تو کی انہوں نے لیکن یہ اپنی دھرمپتنی کے سنگ نہیں رہے تو اب دونوں میں آپ دیکھتے ہیں تو کیا سمانتہ ہے آپ اٹل جی کے ساتھ ہی رہے آپ کی عمر بھلے 80 سال ہو گئی ہے لیکن آپ آج بھی کسی سے بھی زیادہ فٹ ہیں آپ لوگوں کو کیوں نہیں کیبنٹ میں جگہ ملتی ہے ایک تو دیکھئے فرق کا جو آپ نے بہت کہی اٹل جی کی یہ سمیں ایک کٹنائی تھی کہ اپنا شد بہومت نہیں تھا اور یہ بھی ایک بہت بڑی وشیش تاٹیل بہاری واج پائی جی کی تھی کہاں راشتی سویم سیب سنگ کہاں جارڈ فرنینڈس ان سب لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کا جو چمتکار کیا ہے وہ بھارت کی راجنیتی میں اٹل بہاری واج پائی جی کی بہت بڑی بہت بڑی اپلم دی ہے اور اس کا ایک کارن تھا کہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کی ایک بہت بڑی کلا ان میں تھی دوسری ایک بات ہی اتی سمویدن شیب وہ کبھی تھے اور پرشاشت کے طور پر بھی ان کا کبھی ریدے تھا ایسی بہت سے گھٹنے مجھے یاد ہے جو بھارت کی راجنیتی میں پرشاشت میں بلکل ایک پرکار سے ابودپور گھٹنائیں اس کارن گھٹ پائی کیونکہ اٹل بھاری واج پائی اتینت سمویدن شیب تھے کبھی تھے باقی آپ نے منطری کی بات کہی دیکھیں اس میں یہ ہے کہ یہ نرنے کرنا پارٹی کا رششادی کار ہے کس کو کیا کام دیا جائے اور مجھے معلوم نہیں یدی کہیں یہ نرنے ہوا ہے کہ بھئی پچتر ور سے اوپر کے لوگوں کو ابھی اس پرکار کو کام نہ دیا جائے یدی سب نے سہمتی سے نرنے کیا تو ہم کو وہ نرنے سویکار ہے لیکن آپ سیدھے کہتے ہیں کہ میں راج پائل نہیں بنوں گا آپ نے راج پائل بننے کا افسر ٹھکرا دیا اس لیے اس لیے کہ دیکھیں میں پچھلی بار لوگ سباہ کا چنور نہیں لڑا مجھے لگا کہ اتنے چنور لڑ لیے چنور لڑ لیے اب میں چنور نہ لڑوں راج نیتی میں تو سکرے رہوں گا اور من میں تھا تھوڑا اور کام کروں کچھ ادھیاتمہ کی اس پور بھی میری روچی رہی ہے کچھ لکھتا ہوں ہندی میں ایک دو پنیاس لکھنے کی ایک بہت بڑا من میں سترہ کتابیں آپ کی ہیں ہاں تو ایک کو پنیاس لکھنے کے چھے تو پچھلا چنور نہیں لڑا لیکن راج جس ہوا میں مجھے بھی دیا گیا اس بار بھی میرے پریبار کا میرا انہار لڑے تھا چنور نہیں لڑنا لیکن ہائکمان نے مجھے بلایا راشتیہ دھکش جی راج ناجین بلا کرکا آپ کو چنور لڑنا ہے من بنائیے تو میں نے چنور لڑ لیا اب میری جنتہ نے کانگڑا چمبا کے لوگوں نے پونے دو لاکھ بہومت سے مجھے لوگ سبا میں بھیجا ہے آپ کو وہ کہیں گے اس کو گورنر بنایا تو چلا گیا ہم کو چھوڑ کر کے اور پھر میں پربو کرپا سے سوست ہوں فٹ ہو پوری طرح سے میں نے کہا کہ میں راج بھابن کی شعبہ بڑھانے کے یوگ نہیں ہوا ہوں تو مجھے ایک مطر نے پوچھا کیوں میں نے کہا میں دو گھنٹے صبح یوگ کرتا ہوں ویائیام کرتا ہوں دھیان کرتا ہوں بارہ گھنٹے کام کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے مجھے ابھی سانسط رہنا عدک اچھا ہے اس لئے وہاں میں نے انکار کر دیا آپ نے کتاب لکھی راج نیتی کے اوپر آپ نے لکھا شترنج کی راج نیتی راج نیتی کی شترنج تو جو راج نیتی کی شترنج آپ نے لکھا اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ بھارتی جنتا پارٹی میں آپس میں کچھ راج نیتی کی شترنج چل رہی ہے اس کو کیسے یہ پارٹی ٹھیک کرے گی کسی بھی پریوار کے اندر موجوانوں کو نئے لوگوں کو آگے لانے کا کنم نسچت روپ سے چلتا رہنا چاہیے اور میرے جیسے وقتی کے لیے تو یہ بات بلکل بھی مہتوکی نہیں ہے جس دن شفت ہوئی میں شفت سمروں میں تھا نریندر موڈی جی کو پردھان منتی دیکھ کر کہ اتنت پرسنتہ ہوئی گھر آیا یہاں تو بہت سے مطر وشیشکر کانگڑا سے آئے تھے کہہ لے کہ ہم تو وہاں گئے نہیں میں نے کہا کیوں نہیں گئے کہتے ہیں آپ کے شفت بڑے پریشان ہوئے تو میں نے اور باتیں کی ان کے ایک بات کی میں نے کہا دیکھو ایک بات یاد رکھو اس منتری منڈل میں ایک منتری کی آئیو سنتیس ورش ہے اور میں نے آج سے سنتیس سال پہلے شملا میں مکہ منتری کی شپت لی تھی پورا چناؤ لڑا گیا کہ بھستا چار کے خلاف کام کرنا ہے اور جو شخص میرے سامنے بیٹھا ہے اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ بھستا چار اگر نہیں ہوگا تو آپ کے راج میں نہیں ہوگا یہ آپ نے ہمچل میں کر کے دکھایا آپ نے لکھا بھستا چار کا کڑوا سچ آپ کی کتاب ہے بھستا چار کو ختم کرنے میں آپ بڑے کارک ہو سکتے ہیں آپ جیسا آدمی کیبنٹ میں ہونا چاہیے کیوں نہیں ہے آپ نے اس ٹائم سوچ لیا کہ نو پے نو ورک اگر آپ کامی نہیں کروگے تو تنکھا نہیں ملے گی اور آپ ہی تھے جنہوں نے کئی آئی ایسوں کی چولے کس دی تو کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی نرین مودی کو دیکھیں اس کا مرنے کرنے کا عدی کار وشش عدی کار ان کا ہے لیکن میں کیبنٹ میں بھلے ہی نہیں ہوں میں پارٹی میں ہوں میں لوگ سباہ میں ہوں آج بھی میں منتریوں کو ملتا ہوں نریندر مودی جو کو ملا ہوں میں نے جو سجاؤ دینے سجاؤ دیتا رہتا ہوں تو میری پارٹی اور سرکار کے جو کنٹریبوشن ہے اس سے مجھے لگتا کوئی انتر نہیں پڑے گا میں اپنی بات کہتا رہو گا اور مجھے وشش آس ہے کہ میری بات کیونکہ اسی پہ بات ہوئی تھی اور یہ ابھی تک نہیں ہو پا رہا ہے سرکار کو کام کرتے کرتے انہوں نے کہا تھا ہم سو دن میں واپس لائیں گے لیکن کالا دھن واپس آنا کافی کٹھن اب مجھے بھی لگ رہا ہے لیکن دنیا بھر کے اندر کالا دھن اپنے اپنے دیش کا واپس لینے کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے دنیا کے دیش بھی چنتت ہے یونائٹڈ نیشن کنونشن اگیز کرپشن چھے سال کے بہت لمبے وچار ببرش کے بعد دنیا کی سب سے بڑی پارلیمٹ میں ایک قانون میں اس کو قانون کہتا ہوں قانون بنایا ہوں اور اس کا دیش یہ ہے کہ کوئی بھی دیش اپنے دیش کی لوگوں دوارہ دوسرے دیش میں غیر قانونی طریقے سے جمع پیسہ واپس لا سکتا ہے دو سال پہلے پارلیمٹی ڈیلیگیشن میں میں نیو یارک گیا اور میرا صحبہ گیا کہ راشتر سنگ میں جزدن اس وشہ پر بحث تھی میں موجود تھا مجھے بولنے کا باقا بلا اور میں جو ہی بیٹھا مجھے عدی کاری انہا کر کے کہا آپ سے پہلے سویٹسل لینڈ کے پرتنیدی بول رہا ہے روچی اور بڑھ گئی وہ کیا بولتا ہے اس کے بھاشن کو سن کر میں حران ہو گیا میرا دل کیا میں جاؤں اس کا وندن کرو اس نے کہا میرے دیش میں دنیا کے کرپٹ پولیٹیشن کا چوری کا مال جمع ہے یہ اس کے شبد ہے چوری کا مال جمع ہے ہم واپس کرنا چاہتے ہیں جو جو دیش اس کنونشن کی شرطوں کو پورا کر کے ہم سے پیسہ مانگے گے ہم پیسہ واپس کر دیں میں بیچ میں جب انٹرور ہوا میں اس کے پاس گیا اس کے شبد سنیے اس نے کہا ہمارے ماتھے پر یہ کلنگ کا ٹیکہ ہے کہ دنیا کے بے ایمان پولیٹیشن کے پیسہ ہمارے دیش میں ہم چاہتے ہیں جلتی جلدی لوگ اپنا پیسہ واپس لے لیں میں بھارت آیا پردھان منتیجی کو پتر لکھا اس کے بھاشن کی پرتی ساتھ لگائی میں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پیسہ واپس لے جاؤ لیکن پچھلی سرکار نے یونائٹڈ نیشن کنونشن اگیس کرپشن کی فارمیلٹیز کو پورا نہیں کیا تھا میں ارون جیتری جی کو ملنے والا ہوں کہ وہ سب سے پہلا کام یہ کریے ان فارمیلٹیز کو پورا کریے اور جس جس دیش نے فارمیلٹی پوری گیا ہے پیسہ واپس لے رہے تو میں سمجھتا ہوں یہ دی آج ہماری بھارت سرکار کنونشن کی شرطوں کو پورا کر کے پیسہ لانے کی کوشش کرے گی تو مجھے بھروسہ ہے کہ پیسہ واپس آ جائے گا ریکمنٹیشن ایسی کتنی کٹھین ہیں جو آپ کو لگتا ہے آپ ایک دو بتانا چاہیں اگر درشکوں کو کیا وجہ ہے کہ ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ ہم اگر لائیں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا کیا کہتا ہے کنونشن اور کیا کہتا ہے سوڈجر لینڈ آپ سے نہیں نہیں سوڈجر لینڈ ہے تو میرے صاحب نے کہا کہ ہم پیسہ واپس کرنا چاہتے ہیں اور اس کنونشن میں وہ سارے پرابدان ہیں اتنا تین سو پرشنوں کا وہ ایک بہت بڑا پستک ہے اس میں انہوں نے کوئی شرطیں رکھی ہیں کہ آپ نے اگر اپنے لوگوں کا دھن واپس لینا ہے تو یہ یہی کریے آپ کو اس میں انڈیپیننٹ یہ بنانا پڑے گا یہ بنانا پڑے گا میں نے ان دونوں وہ سارا دیکھا تھا اور دس بارہ دیش میرے دھیان میں ایسے میں اپنی پستک پر ذکر بھی کیا ہے جنہوں نے اپنے پیسہ واپس لے لیا جیسے امریکہ نے لے لیا ہے اور تین چار اور دیش اب ہے پستک پر سارے نام ہیں تو وہ پیسہ اب بھی پیسہ لوگ واپس لے رہے ہیں اب کیونکہ سپریم کورٹ نے جو کہا تھا وہ ایسائی ٹی بھی بن گئی ہے مجھے وشواس ہے اور اگر پیسہ اس رنگ سے واپس نہ ملے تو اور بھی کئی طریقے پیسہ واپس لائے جا سکتا ہے ہماری سرکار مجھے پورا بھروس ہے یہ پیسہ واپس اوشہ لائے گی شانتہ کمار جی کا سیدھے طور پر کہنا ہے کہ یہ وعدہ کیا تھا کہ کالا دھن واپس لائیں گے اور سرکار دستہ چار کو ختم کرے گی اس کو لے کر سرکار گمبھیر ہے لیکن ابھی کراس فائر میں وقت ہے چھوٹے سے بریک آپ کہیں مچ جائیے گا لوٹیں گے تو جاننے کی کوشش کریں گے شانتہ کمار جی سے کہ کس طریقے سے دیش کے اچھے دن آئیں گے اور ہیماچل کے اچھے دن آئیں گے اس بریک کے بعد